شورت سے ان کا امکیان لینا چاہیے طریقہ اس کا یہ تحق کیا کہ مجلس میں ہم جمع ہوں گے تب ہوں گے تو دس دس حدیثیں دس آدمی مقرر ہوگے دس علماء کہ یہ بھی دس حدیثیں سنائیں گا یہ دوسری دس حدیثیں سنائیں گا یہ دوسری دس دس حدیثیں اس طرح سو حدیثیں دس آدمی سنائیں گے ایک ایک آدمی دس دس حدیثیں اور حدیثوں کو اس طرح سنائیں گے کہ کسی میں لفظ آگے ہو جائے گا کسی میں کوئی لفظ پیچھے ہو جائے گا کوئی کسی میں لفظ ایک کی وجہ کوئی دوسرا لفظ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی تغیب کر دیں گے اصل حدیث میں تھوڑی سے تنبیل ہی کر کے پھر وہ سنائی جائیں گے حدیثیں اور پھر امام بخاری سے پوچھا جائے گا کہ ان حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹھیک ٹھیک ہے یا نہیں آپ اندازت کیجئے کتنا کرا امتحان تھا اچھا امام بخاری کو کچھ خبر نہیں کہ یہ امتحان ہو رہا ہے مجمع ہزاروں کا جمع اور اس مجمع کے اندر یہ دس علماء نے ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں براہ کر ہم بتا دیجئے کہ یہ اگر تہی ہیں تو میں اپنے بات لکھ لوں انہوں نے دس حدیثیں سنائی اور سب میں وہی کر رکھی تھی گھر بخ کوئی لفظ آگے پیچھے کوئی کم کوئی زیادہ لفظ تو امام بخاری نے یہ حدیث سنی پہلی حدیث کہا کہ یہ حدیث تا میرے علم میں نہیں ہے تو دوسرے حدیث سنی اس کے بارے میں بکا کہ یہ حدیث بھی میرے علم میں نہیں ہے تیسری یہ بھی نہیں چوتی پانچ چٹی دس کے دس مجھے نہیں مالی اور دوسرے عالم نے دس حدیثیں پیش کر دی کہ کچھ حدیثیں میرے پاس بھی ہیں اگر اب وہ بھی آپ بتا دیجئے انہیں بھی وہ دس حدیثیں گھڑ بھڑ بھڑی سنائیں اور ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری کہتے گا کہ نا مجھے تنی خبر اس حدیث ہے اب لوگ جمعویہ کرنے لگے کیسے معدد ہیں کہ علماء ان کو حدیثیں سنا رہے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کی بھی خبر نہیں ان کو پھر تیزرے عالم نے حدیث سنائیں دس چوتھے میں ہر ایک کے بارے میں کیسے تلے گئے مجھے تو ان حدیث کے خدم ہیں سو حدیثوں کا سوال ہوا ہر حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ مجھے نہیں معلوم اب عوام تو ہے وہ چھے کہ بھئی یہ معلوم ہے کہ پول کھل گیا ان کا لیکن علماء جو تھے وہ جو انتحان لے رہے تھے ان کو تو محسوس ہونے لگا کہ کچھ بات ہے یہ معمولیات بھی نہیں معلوم ہوتا تو پھر کسی نے کہا کہ سو حدیثوں میں ساکھ کوئی کسی کا بھی علم نے کہا کہ ان حدیثوں کا تو مجھے علم نہیں جس طرح انہوں نے سنائی ہیں اس طرح اس طریقے سے حدیثوں کوئی میرے علم میں نہیں ہے البتہ ان صاحب نے جو دس حدیثیں سنائی تھی انہوں سے جو پہلی حدیث ہے وہ مجھے اس سنت سے ان فلانین ان فلانین ان فلانین ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے مجھے تھی حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ فرمایا تو یہ صحیح سنایا وہ علم کہ جس طرح انہوں نے سنایا تو وہ تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن وہ حدیث اس طرح ہے وہ میرے علم میں آئی ہے اور دوسری حدیث جو انہوں نے سنائی تھی وہ اس طریقے سے میں نے نہیں سنی میں نے جو سنی ہے وہ اس طریقے سے سنی اور پڑھ کر سنائی کہ تیسی ریحดیث کی اسی طرح چوتھی حدیث کی اسی طرح پاتھنے حدیث کی اسی طرح دس کی دس اور پھر کہا کہ آپ نے جو سنائی تھی دس حدیثیں ان کے اندر بھی یہ ہے سو کی سو حدیثوں پر جس prophets حدیثوں پر اسی ترتیب سے جس ترتیب سے سنانے والوں نے سنائی تھی اسی ترتیب سے وہ سو کی سو حدیثے عمام بخالی نے صحیح طریقے سے سنائیا سنائی화를 کہاقت علماء گردہ نے جھگ گئی سب کی کہ امام بخاری کو اگر امام مانا ہے امت نے تو بے وجہ نہیں مانا جس نے اپنی زندگی کھپا دی تھی کہنے تو امام بخاری کے سامنے جو گردہ نے جھگ جاتی ہے وہ ایسی تو نہیں جھگ جاتی کسی پروپیگنڈا کے نتیرے میں تو نہیں جھگ جاتی علماء نے کسا ہے کسو بھی پر کسا ہے ان کو ان کے امکان لیے آزمائی کے کی جب سو کی سب یقین ہو گیا کہ یہ شخص اتنا زبردست ماہر اس علم کا جب اس کی بات بات مانی ہے آج کل عام طور سے عالم عرب میں یہ کچھ مزاد نظر آتا ہے سب میں تو نہیں لیکن بہت سے علماء میں عرب علماء میں ان کو بچاروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان اور عرب سے باہر کے جو علماء بھی کتنا ماہر ہوتے ہیں اسلامی علوم میں تو عام طور سے غیر عرب عالم کی بات کو توجہ سب سے نہیں سمجھے ہاں یا وہ آزمی ہیں ہاں جن لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں عربی میں وہ تو عاشق ہو جاتے ہیں فریقہ ہو جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابیں بڑے بڑے ہو لگا ہندوستان پاکستان میں لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم تو وہ عام طور سے غیر عرب عالم کی بات کو ذرخور اعتناء ہی نہیں سمجھے قابل توجہ ہی نہیں سمجھے اور امام بخاری بھی عرب نہیں تھے بخارہ کے رہنے والے ہیں ازباکستان کے عجم کا علاقہ ہے بستہ ایرشیہ کا روسیوں کے قبضے میں جو تھا ہم نے حاضر اومیہ اس مدرسے میں بھی جہاں ہم بخاری نے پڑھا اس مدرسے میں بھی جہاں پڑھایا پھر مزار پر بھی حاضر ہی خرسنگ میں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عالم عرب کے علماء کا حال یہ ہے کہ غیر عرب عالم کی بات کو توجہ سے سننے کے لیے تیار مسلسے ہوتے ہیں لیکن کوئی حدیث سنا کر کہہ جا رواح البخاری گردن جنگ جاتی ہے بڑے سے بڑا موقف بڑے سے بڑا مودف بڑے سے بڑا فتی عالم عرب کا جب اس قزام نے ایسی حدیث پیش کی جائے جیسے کو بخاری نے روایت کیا گردن جنگ جاتی ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے تو کچھ تو بات تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے امت نے ایسے تو اپنا امام یہ بنا دی حدیث کے اندر ان کو اور یہ ایک تھوڑا ہی ہے یہ تو امام بخاری کے حالات ہے امام مسلم امام ابو دعود امام ترمیزی ان کے حافظیں ان کی محنتیں ان کی کابشیں ان کی قربانیاں ایسی ہے کہ حیرتناک ہے امام ترمیزی انہوں نے با اپنی کتاب حدیث کیلئے تقریبت ہوئی زمانہ ہے امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ امام ترمیزی انہوں نے کتاب لکھی جا رہے ہیں یہ ترمیزی کہ آئے سکتہ شہر مکور کتابیں جو بنیاد سمجھ جاتی ہیں کتب حدیث میں اور ہمارے مدرسوں میں دور حدیث میں شہر کی شہر پڑھائی جاتی ہے ان میں سے ایک ترمیزی ہے چو سے نمبر کی کتاب ہے یہ تو جا میں یہ ترمیزی ہے ترمیز کے رہنے والے ہیں بھی حضبکستان کے رہنے والے ہیں ترمیز حضبکستان کا شہر ہے دریائے عاموں کے کنارے ان کے حافظے کا حال بھی عجیب و غریب ایک مرتبہ حد کو جا رہے تھے پتہ نہیں کتنے مرتبہ حد کیے تھے تو وہی خشکی قراراتے سے جا رہے تھے مہینوں کے سفر ہوتے تھے حد کو پہنچتے تھے مہینوں میں تو گھوڑے پر یا اونٹنی پر یا کسی چیز پر سوار تھے جنگل میں چلے جا رہے ہیں پتہ نہیں کونسے ملک پر پہنچے تھے ایک مقام پر پہنچے تھے وہاں گاڑی چل رہی تھی وہاں سر جھکا لیا امام ترمیز اچھا اس زمانے میں نابی نہ ہو جکے تھے نابی نہ ہو گئے تھے اب جس سواری پر سوار تھے جب سوار ہی گزری ایک جگہ پہنچ کر امام ترمیز نے سر جھکا لیا ساتھوں سے بکا کے سر جھکا لیا سر جھکا لیا وہاں نے پوچھا کیا بات کہا کہ درخل جایا داری والا تیار کردہ علمی کیسید گھر کسیٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے علمی کیسید گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پڑلوی ایریا کرانچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹھ ایک تین موسیقی